بولٹن میں خوش آمدید سب سے پہلے بات کریں گے وزیراعظم شہباز شریف کے دورہ ترکیہ کی جس میں انہوں نے ترک سرمایہ کاروں کو پاکستان میں انویسٹمنٹ کی دعوت دی ہے کہا ترک سرمایہ کار پاکستان آئیں منافع کمائیں پاکستان کی حکومت آپ کی ہر طرح سے مدد کرے گی ترکیہ کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط بنانے کا عظم کیا ہے وزیراعظم نے سرمایہ کاروں کو بتایا کہ پاکستان میں توانائی اور قابل تجدید ذرائع میں سرمایہ کاری کے مواقع ہیں ترک تاجروں نے وزیراعظم شہباز شریف کے اقدام کو سرہا ترک سرمایہ کار پاکستان آئیں منافع کمائیں یہ کہنا ہے وزیراعظم پاکستان کا انہوں نے مزید کیا کہا آپ کو اس ریپورٹ میں دکھاتے ہیں ترکیہ میں بہت پرتا پاک خیر مقدم ہوا وزیراعظم شہباز شریف ترک صدر اور عوام کے شکر گزار استمبول میں بزنس کمیونٹی سے خطاب میں یقین دلایا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری ترک تاجروں کے لیے فائدہ مند ہوگی اس سرمایہ کاری میں ہر طرح کی سہولت اور تعاون فراہم کریں گے شہباز شریف نے کہا کہ ترکیہ ہمارا دوسرا گھر ہے صدیب اردوان سے تعلقات مزید مضبوط بنانے کا عظم کیا ہے وزیراعظم پاکستان نے کہا کہ پاکستان ترکیہ دفاع پیداوار تاب ان کے بہترین دور سے گزر رہے ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے اس موقع پر ترکیہ میں دہشتگردی سے معصوم لوگوں کی ہلاکت پر اظہار افسوس کیا کہا کہ ترکیہ بھی پاکستان کی طرح دہشتگردی کا شکار رہا ہے دہشتگرد انسان کہلائے جانے کے لائق نہیں وزیراعظم پاکستان نے دورانے سالاب مدد پر ترکیہ کا بھرپور شکریہ بھی ادا کیا اب آپ کو یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی جلسے سے پہلے جڑوا شہروں کی اہم اور مصروف ترین رابطہ سڑکے بند ہیں متبادل راستوں پر شدید ٹرافک جام سے شہریوں کو عزیت کا سامنا ہے راستوں کی بندش سے پریشان شہری تحریک انصاف پر برس پڑے عمر آصف کی رپورٹ میں دیکھئے تحریک انصاف کا حضادی مارچ عوام کے لیے دردے سر بن گیا آئے روز اتجاج کی زد پر رہنے والے جڑوا شہروں کے مکین ایک بار پھر مشکل میں بھانس گئے راستوں کی بندش سے شہری محصور ہو کر رہ گئے جڑوا شہروں کی سب سے مصروف ترین شہرہ مری روڈ کو فیضاباد سے شمساباد تک بند کر دیا گیا اسلام آباد کی طرف آنے جانے والی دیگر سڑکوں پر بھی کنٹینر رکھ دیئے گئے جڑوا شہروں کے درمیان چلنے والی میٹرو بس سروس بھی تاہک میں سانی بند رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے علامہ اکبال اوپن یونیورسٹی نے تحصیل راولپنڈی اور اسلام آباد میں آج ہونے والے امتعانات چودہ دسمبر تک ملتوی کر دیئے راولپنڈی میں تحریک انصاف کا جلسہ انتظامیہ نے کنٹینرز اور خاردار تارے لگا کر مری روڈ کو نو گو ایریا بنا دیا رکاوٹوں کی وجہ سے مقامی لوگوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے احوال جانتے ہیں سما کے نمائندے اسلام کھوکر سے اسلام بتائیے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے جی آج راولپنڈی میں پاکستان تحریک انصاف کا لانگ مارچ کے حوالے سے جلسہ ہے جس کے لیے سکس روڈ پر سٹیج بنایا گیا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت راولپنڈی جو ہے وہ تقریبا نو گو ایریا بنا ہوا ہے کیونکہ راولپنڈی کے جو ملحی کا تمام راستیاں ان کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے مختلف جگو پر جو کنٹینر لگایا گیا اس کے ساتھ ساتھ ٹرک یہاں پر کھڑے کے گئے اور خاردار تارے جو ہیں وہ لگے گئی ہیں اگر میں بات کروں شمس آباد کی وہ مکمل طور پر بند ہے سکس روڈ بند ہے چانلی چوک بند ہے اسی طرح جو دوسری علاقے ہیں وہ مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہیں جس کے وجہ سے جو آس پاس کے رہنے والے لوگ ہیں وہ وہ سخت زید کا شکار ہیں کہیں آ جا نہیں سکتے ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کو جانا مشکل جہاں پر بن گیا ہے کیونکہ یہاں پر پنجاب پولیس جو وہ نظر آ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو پی ٹی اے کے کارکنان ہیں جو انتظامیہ کے جو لوگ ہیں وہ بھی کسی کو آنے جانے کی اجازت نہیں دے رہے اگرچہ یہاں پر اتجاد ان کا جلسہ ہے امران خان تقریر کریں گے پھر بھی اگر پی ٹی اے کے لوگوں کی بات کر رہے تو ان کے لیے بھی پہنچنا جو ہے یہاں پر مشکل لگ رہا ہے اس کے مقابلے میں اسلامباد کی ہم بات کریں تو آج اسلامباد جو ہمیں بلکب کھولا نظر آتا ہے کہ اسلامباد میں آمد رفت کے حوالے سے کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے وہاں پر اور گاڑیاں جو ہے وہ آ جا رہی ہیں لوگ جو آ جا رہے ہیں لیکن پنڈی جو ہے اس وقت مکمل طور پر نو گو ایریا بنا ہوا ہے جی بہت شکریہ آپ کے اسلام تفصیلات کے لیے تو پی ٹی اے مارچ چار صدہ سے راول پنڈی کی جانب روا دوا ہے ٹرافک جیم کے باعث مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے سما کے نمائندے اجاز خالد سے بات کر لیتے ہیں اجاز بتائیے کہاں پہنچا ہے مارچ اور کس طرح کی مشکلات کا سامنا ہے لوگوں کو یہاں پر سوابی انٹرچینج کے قریب جو ٹرپک ہے وہ جام کر دیا گیا ہے پروے ساٹک خود اس کی قیادت کر رہا ہے یہاں یہ بھی بتاتا چلو کہ چار صدہ سے ہو کے سوابی انٹرچینج تک اور پشاور سے ہو کے سوابی انٹرچینج تک بلکل جو موٹر ویہ ہے وہ تو کھلا ہے ٹرپک کے لئے لیکن سوابی انٹرچینج پر جو حقیقی آزادی مارچ کے جو شرکا ہے انہوں نے پروے ساٹک کی قیادت میں وہاں پر روڈ کو بلاغ کر دیا ہے جس کی وجہ سے شہروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اجاز خالد تفصیل بتا رہے تھے اسلامباد ہائی کورٹ نے وفاقی دار الحکومت میں ہیلیکاپٹر اتارنے اور ریلی گزارنے کے لیے اجازت دینے کا معاملہ زل انتظامیہ پر چھوڑ دیا ہے پی ٹی آئی کی درخواست پر چیف جسٹس آمیر فاروق نے چار صفات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا پیسلے میں کہا گیا ہے کہ قانون کے مطابق ڈیپٹی کمیشنر اس حوالے سے مجاز اتھارٹی ہیں انہیں اجازت نامہ جاری کرنے کے ہدایت نہیں دے سکتے توقع ہے کہ ڈیپٹی کمیشنر قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے پی ٹی آئی مارچ کے لیے پولیس نے اٹھائیس نقاط پر مشتمل سیکیورٹی ایڈوائزری ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی واسق قیوم کو فراہم کر دی ہے عمران خان کو بلٹ پروپ جیکٹ پہننے اور کسی بھی مقام پر عوام سے ملاقات نہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے جہانگیر خان کی رپورٹ دیکھئے پی ٹی آئی مارچ کی سیکیورٹی قیادت کو ہدایات جاری کر دی گئیں پولیس ایڈوائزری تحریری طور پر ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی کو دی گئی اٹھائیس نقاطی سیکیورٹی ایڈوائزری میں چیئرمن پی ٹی آئی کو بلٹ پروف جیکٹ استعمال کرنے کسی بھی مقام پر گاڑی سے باہر نہ نکلنے اور مومنٹ کو روٹ کے مطابق رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ وی آئی پی سیکیورٹی افسر اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے رابطے میں رہ کر نکلو حرکت کریں مارچ یا جلسے میں مسلح پرائیویٹ گارڈ رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی پولیس حکام کا کہنا ہے کہ مارچ کے دوران امن و امان یقینی بنانے کے لیے بی ٹی آئی کی عادت کا تعاون درکار ہوگا جہانگیر خان سماں لاہور ابھی آپ کو یہ خبر دیں کہ سٹیٹ بینک کی جانب سے ڈالرز کی بیرون ملک منتقلی روکنے کے لئے ادائیگیوں کے طریقہ اکار میں تبدیلی کر دیئے ہیں جس کے باعث یکم دسمبر سے پاکستان میں گوگل پلے سٹور ناقابل استعمال ہونے کا خدشہ ہے گوگل کو ڈائریکٹ کی بجائے کریڈٹ ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے ادائیگی ہوگی سٹیٹ بینک نے ڈالر منتقلی روکنے کے لئے ادائیگیوں کا طریقہ اکار بدل دیا ہے ایک ماہ سے اٹھائیس لاکھ ڈالرز کی ادائیگیاں روکی ہوئی تھی وزارت آئی ٹی حکام کا یہ بتانا ہے معاملہ وزارت خزانہ کے سامنے اٹھا رہے ہیں کمپنیز پرانا طریقہ کال بہار کرنے کی درخواست کر رہی ہیں اس بارے میں آرہم خان اور فرار ربانی ہماری نمائندگان آپ کو مزید آگاہ کرے گی پاکستان میں گوگل پلے سٹور یکم دسمبر سے ناقابل استعمال ہو سکتا ہے کیونکہ سٹیٹ بین میں پورے ایک ماہ سے 2.8 ملین ڈالرز باہر جانے سے روکے ہوئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے یہ میں اور فرار ربانی آج آپ کو بہت ہی آسان الفاظ میں سمجھائیں گے فرا آپ موبائل پہ بہت زبردست گیمز بھی کھیلتے ہیں کیا ان کے لیے آپ کو 1.500, 200, 500 روپے بھی خرج کرنے پڑتے ہیں بلکل ارہم میں جب گیمز کھیلتی ہوں یا موبائل پہ کوئی چیز داؤن لوڈ کرتی ہوں تو سمتائنس مجھے اس کی پیمنٹ کرنی پڑتی ہے ابھی اس کا طریق ہے کہ خاصا آسان ہے کہ میرے موبائل میں بیلنس ہوتا ہے تو وہ پیسے دیدکٹ ہو جاتے ہیں اس سے اور آرام سے میری گیمز یا میری جو بھی چیزیں میں کھول رہی ہوں وہ چلتی رہتی ہیں چی کیا لیکن یہ کچھ لوگوں کے لیے اچھی خبر بھی ہے کچھ لوگ کے لیے اچھی خبر نہیں بھی ہے اچھی خبر اس لیے نہیں ہے کیونکہ بہت سارے پاکستانیر ایسے ہیں جن کے پاس بینک اکاونٹ نہیں ہے یعنی کہ ان کے پاس credit card اور debit card کی سہولت نہیں ہے اچھی اس لیے ہے کہ اب آپ کے پیسے بل جائیں گے بہت وقت بچے جو ہیں وہ کلک کر دیتے ہیں اور آپ کے پیسے بیلنس میں سے نکل جاتے ہیں یہاں پھر credit card کا جو پن ہوتا ہے وہاں رہی انٹر ہوتا ہے اور وہ بچے سے مزے اٹھا لیتے ہیں اور بہت سارے اپلکیشنز دانلوڈ کر لیتے ہیں اس سے کیا نقصان کیا ہو سکتا ہے اور ہم دیکھیں ابھی تو ہمارے اپنے کنٹرول میں کہ میں نے کونسی گیم کو پی کرنا کونسی گیم کو پی نہیں کرنا بہت سارے ایسے ہمارے دوست ہیں جو خیردیٹ اور ڈیبی کارز یوز نہیں کرتے ہیں اور انہوں نے ایڈوانس بکنگ کر رہی ہے کہ فراب ہماری جو اپلکیشنز اس کے پیسے تم نے اپنے کریڈیٹ کارٹ سے دینے تو سمہا یہ تھوڑا سا کانونی طور پر بھی مشکل ہو جائے گا کہ میں اپنے اکاؤنٹ کے یا میں اپنے کریڈیٹ کارٹ کی دیٹیلز کسی اور کے ساتھ شیئر کروں گی اور وہ اپنی چیزوں کے پیسے بھرے گا تو تھوڑا سا مشکل ہے اس کے لیے جو سیلولر کمپنیز ہیں انہوں نے سٹیٹ بینک سے لوگویسٹ کی ہے کہ آپ پرانا طریقہ کارٹ دوبارہ بحال کر دیں تو جناب سٹیٹ بینک کا یہ موقف ہے کہ پیسہ بیرون ملک جا رہا ہے اسی لیے گوگل پلے سٹور کو بند کر دیا جائے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ گوگل پلے سٹور کے ذریعے لاکھوں پاکستانی دنیا بھر کی سابسز استعمال کر رہے ہیں اسی پر بات کرنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے سائبر ایکسپرٹ امار جعفری صاحب ہمارے ساتھ مورود ہیں امار جعفری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سر ہمیں یہ بتائی گا کہ اس فیصلے کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں سٹیٹ بینک کے فیصلے پر کیا ردعمل ہے آپ کا کیا بتائیں گے اس سے مطالق آپ ہمیں گوگل نے کسی بھی سرش کی بھی سرش کی اوپر کوئی پیسے چارج نہیں کرتا ہے لیکن وہ بھی سرش سے بہت چارج کرتا ہے میں یہ آپ کے پروگرام کے ذریعے ہر ایک کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کسی آئی لینڈ پر نہیں رہتے ہم ایک ملک ہیں ہماری ایک فیزیکل سردے ہیں جو ہماری ڈیٹر سردے ہیں جو ڈیٹر سردے ہیں وہ بیانڈ بارٹرز ہیں فیزیکل بارٹرز نہیں ہوں ان تمام سردےوں کے اوپر تمام سرویسز دنیا کی چاہے وہ ایمیزون کی ہوں چاہے وہ گوگل کی ہوں چاہے نکل سوف کی ہوں کسی کی بھی ہوں وہ تمام لوگ کو ایکوالی آویلی بلد ہیں اگر ہمارے کسی گورنمنٹ کے فحصے سے ہماری کوئی سرویسز بند ہوتی ہے تو کسی کو اس کو نقصان نہیں ہوگا اس سے بھائے ہمارے لیسے وہ کہہ رہی پیسہ باہر جا رہا ہے ٹھیک ہے نظر آتا ہے پیسہ باہر جا رہا ہے کیوں جا رہا ہے پیسہ ہم جہاز میں ٹکر تو خریدتے ہیں ایک کیوں وہ ایلائن ہماری تو نہیں ہے ہم دوسری ایلائن کو دے رہے ہیں کیونکہ ہمیں باہر جانا ہوتا ہے اس طرح یہ ہماری مجبوری ہے ہماری مجبوری طور پر دیکھیں تو یہ ڈالر کا ماملہ ہے اب ڈالر کا اگر یہ ماملہ ہے پاکستان سے باہر جا رہا ہے ڈالر تو گوگل پلے سٹور کو بند کرنے پر منی ایکسچینجرز کا کیا ردعمل ہے اسی پر ہم بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک بوستان صاحب ملک صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے سر سٹیٹ بینک جو کہ اب ایک خودمختار آثورٹی بن چکا ہے اب یہ جو ماملہ ہے یہ فائدے کا سودا ہے یا گھاٹے کا کیا کہیں گے یہ بڑی خبر اور سروس سے پورا انفارمیشن پر کنالوڈی اور دنیا میں بزنس بھی ہو رہا ہے اس کی ذریعے تو اس پیئیمنٹ کو دلے کرنا پاکستان کے وقار اور مفاد میں نہیں ہے کیونکہ سٹیٹ بینک نے اس کو نہیں کر رہا تو ہم تو یہی کہیں گے کہ اس وقت جتنا بھی سروس کی آپ دیکھیں انٹرنیشنل یا پاکستان میں سب سے زیادہ پراکستائی کو یہی جنفر اور ایک آنمی کو جی ڈی بی کو اس کا بڑا عام رول ہے اس کو دلے کرنا یا نسو کرنا کسی طرح ہی پاکستان اور پاکستان کی نشہد کے لیے یعنی کہ مقدمہ نہیں مقدمہ مقدمہ کی اثر پڑے گا اس کو ہمیں ایک ٹھنگ ٹنگ بنا کے یہ ایک ٹھنگ بنا کے یہ ان پیومنٹ کو اگر اس کو مس یوز ہو رہا ہے یہ بہت زیادہ آپ سمجھیں کہ پاکستان دے ہو رہا ہے پاکستان کی ایک آنمی کے لیے یا پارنٹ سینج کے لیے تو اس پہ بہن لگائیں اس کی وجہ ہے کہ صوری کی پوری سر اس کو لیٹریس ٹیکنالیجی یا اس کی پیومنٹ کرنا یہ کوئی اس کا پازیٹیو رول نہیں ہوگا ملک بوستان صاحب اور امار جعفری صاحب آپ نے وقت دی آپ گفتگو کر رہے تھے آپ دونوں کا شکریہ بزنسمن خاکہ نجیب صاحب بھی ہمارے ساں سکائپ پر موجود ہیں ان سے بھی ردے وال جانتے ہیں خاکہ نجیب صاحب سٹریٹ بینک نے ایسا کیوں کیا ہے اس کا نقصان کیا ہو سکتا ہے اور اس سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے آپ کا کیا ردے مل ہے اس پر دیکھیں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان اس کو اتنا ایک ڈالر کی جو سپلائے ہے وہ کم ہے اور ڈالر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ زیادہ ہے ایک ڈائریکٹ کیریئر بلنگ ہوتی ہے جب آپ یہ گوگل پلے سٹور کو یوز کرتے ہیں وہ تقریباً چونتی سے چھتیس ملین ڈالر کی ہے سالانہ اور اس سے کنزیومرز کو ایک سروس فرام ہوتی ہے وہ سروس سے کیا مطلب ہے سروس سے یہ مطلب ہے کہ آپ گوگل پلے سٹور پہ جا کر سکائپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کی باقی جو پلے سٹور پہ چیزیں موجود ہیں وہ کر سکتے ہیں سو آپ دنیا سے کنیکٹڈ رہ سکتے ہیں آپ فوڈ پانڈا پہ اپنا کھانا آڈر کر سکتے ہیں دیجٹل کی دنیا ہے اور ہمیں اپنی ساری جو یوت ہے سپیشلی اس کو دیجٹل سے کنیکٹڈ رکھنا ہے آئیم ہوپنگ کہ اس کو اوور کم کرنے کا کوئی میکنزم جو ہے وہ نکالنا پڑے گا چاہے یہ جو بتدریج پیمنٹ کرنی پڑے کہ لیٹسے ہم چونتیس ملین ڈالر کی لمپ سم پیمنٹ اگر نہیں کر سکتے تو اس کو انسٹالمنٹ میں کر لیں بٹ وی کم ٹو این اگریمنٹ کہ آنے والے وقتوں میں اس میں سے نکل سکیں خاکہ نجیب صاحب آپ نے کہا کہ ہم بیرونی دنیا سے منقطع ہوں گے تو نقصان ہمارا اپنا ہوگا آپ نے اپنا رد عمل دیا آپ کا شکریہ بلکل آگے بڑھتے ہیں اور گوگل اپلیکیشن کی ممکنہ اس بندش پر وفاقی وزیر آئی ٹی اور ٹیلیکوم امین الحق نے وزیر خزانہ ساگدار کو خط لکھ دیا ہے خط میں کہا گیا ہے کہ وزیر خزانہ ماملے کا فوری نوٹس لیتے ہوئے سٹیٹ بینک کو ادائیگی جاری رکھنے کی ہدایت کریں امین الحق نے بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کچھ روز قبل تمام ٹیلیکوم آپریٹرز کی جانب سے وزیر آئی ٹی کو خط لکھا گیا تھا خط میں سٹیٹ بینک کی جانب سے گوگل کو ادائیگی روکنے کے حوالے سے خدشات کا اظہار کیا گیا تھا امین الحق کا کہنا ہے کہ معاملے کی سنگینی پر تمام سٹیک ہولڈر سے مشابرت کے بعد وزیر خزانہ کو مراسلہ لکھنے کا فیصلہ کیا گیا ٹیلیکوم انڈسٹری پہلے ہی مشکلات کا شکار ہے اس طرح کے فیصلے معاملات مزید خراب کر سکتے ہیں بین الاقوامی اداروں کو ادائیگی روکنے کا عمل پاکستان کی ساکھ متاثر کر سکتا ہے اور حکومت نے عمران خان کو دس سالہ قومی معاشی ایجنڈے کی تجویز دے دی وفاقی وزیر احسن اقبال نے سما کے نمائندہ خصوصی شکیل احمد سے گفتگو کی کہا عمران خان نے بائیس سال گالم گلوہ جر پگڑیاں اچھالنے کی سیاست کی مزید کہا کہ اب منفی سیاست چھوڑ کر مضبط سیاست کی طرف آئیں سیاسی لانگ مارچ اور دھرنوں سے معاشی اصلاحات ممکن نہیں ملک کے اندر حجان اور انتشار قائم رکھنا چاہتے ہیں تاکہ موجودہ حکومت کے اقتصادی بحالی کے منصوبوں کو وہ سیبوٹاج کر سکیں فارمز جو ہیں وہ سیاسی لانگ مارچوں سے دھرنوں سے نہیں ہوتی اس سے بین الاقوامی سرمایہ کار بھاگ جاتا ہے پی ٹی آئی کو اور عمران خان صاحب کو اب سنجیدگی کا مزارہ کرنا چاہیے ان کا جو منفی سیاست کا انداز ہے اس سے مصبت سیاست میں تبدیل ہونا چاہیے انہوں نے بائیس سال میں صرف گالی گلوچ دھرنے لانگ مارچ اور پگڑیاں اچھالنے کی سیاست کی چار سال ان کی حکومت تھی مضبوط حکومت تھی ہر چیز ان کو سپورٹ کر رہی تھی اسٹیبلشمنٹ انہیں سپورٹ کر رہی تھی عدلیہ انہیں سپورٹ کر رہی تھی کوئی ایک منصوبہ مجھے کراچی سے پشاور تک آپ بتائیں جس کو پی ٹی آئی کہہ سکے ہم نے مکمل کیا ہے عالمی قصاد بزاری بھی ہے ملک کے اندر بھی بہران ہے تو یہ وقت ہے کہ ہم ایک قومی معاشی ایجنڈے پر اتفاق رائے کریں پچھلے چار سالوں میں بطالیس فیصد پی ایس ڈی پی کے اندر صبحی نویت کے منصوبے شامل کر دیئے گئے تھے لہٰذا بہت سے اہم قومی منصوبے ان کے لیے ہمارے پاس وسائل دستیاب نہیں ہے یہ پاکستان کا ایک بڑا چیلنج ہے اگر ہم ترقیاتی بجٹ کو اگلے دو تین سالوں میں دگنا نہیں کریں گے تو ہماری انٹرنل سیکیورٹی کامپرمائز ہوئے گی بھوک لگی ہے کھانا تو گرم کر دیں بس ابھی لے کر آئی اوفو گیس ہی نہیں آرہی یہ سردیاں آتے ہی نجانے گیس کہاں غائب ہو جاتی ہے ملک میں گیس بہران کا سلسلہ دوہزار پندرہ سے اب تک جاری ہے اور اب تو حالت یہ ہے کہ پاکستان میں اٹھتر فیصد گھرانوں کو قدرتی گیس مل ہی نہیں رہی ہے اس راست سے پردہ اٹھاتے ہیں اس رپورٹ میں ملک میں گیس کی تلاش اور پیداوار میں کم ہی آتی جاری ہے اوجی ڈی سیل کے مطابق پاکستان میں تیل کے زخائر دوہزار تیس تک ختم ہو جائیں گے گیس کی یومیا پیداوار تین ہزار دو سو میلین کیوبک فٹ ہے جسے صاف کرنے کے بعد تین ہزار میلین کیوبک فٹ ہی بچتی ہے جبکہ طلب چار ہزار میلین کیوبک فٹ ہے ملک کے چھاسٹھ فیصد گیس زخائر کالی ہو چکے ہیں گرمیوں میں سوئی ندن کے گھرلو سارفین کو پانچ سو اسی ایم ایم سی ایف دی گیس کی طلب ہوتی ہے سردیوں کے دوران یہ طلب تین گناہ بڑھ جاتی ہے موسم گرمہ میں سوئی صدن کے گھرلو سارفین کی گیس طلب چار سو پچاس ایم ایم سی ایف دی ہوتی ہے جو تھنڈ میں تقریباً ڈبل ہو جاتی ہے ضروریات پوری کرنے کے لیے ایک ہزار ایم ایم سی ایف دی ایلن جی باہر سے منگوائی جاتی ہے اور تمنہ آبرو کی ہو اگر گلزارے ہستی میں تو کانٹوں میں علج کر زندگی کرنے کی خوب کر لے اور فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں وزیراعظم پاکستان شہواز شریف کی اقبال چناسی استمبول بزنس میٹنگ میں اشار پڑھے نہ صرف انگریزی میں ہر شیئر کی تشریح کی بلکہ امدہ منظر کشی بھی کی فرد قائم ربط ملت سے ہے ربط ملت ملت is a Turkish word through context of the society فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں alone is nothing he is just an individual موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں استمبول بزنس کمیونٹی ایور اور وزیراعظم شہباز شریف کی اقبال چناسی نہ صرف انگریزی میں شیر کی تشریح کی تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں بلکہ لفظوں اشاروں اور معنی سے مندر کشی کی شہباز شریف نے کہا اس میٹنگ کا اصل پیغام یہ ہے کہ اگر کامیاب ہونا ہے تو کانٹوں پر زندگی گزارنی ہوگی پھول یوں ہی نہیں کھلتا یوں ہی نہیں مہبتا اسے کانٹوں میں رہنا ہوتا ہے اور پھر بتایا کہ مومن کی شان خودداری یہ نہیں کہ کوئی اسے توڑ کر دستار میں رکھ لے وزیراعظم سے ترکی کی معروف کاروباری شخصیات کی ملاقاتیں وزیراعظم کا تاجروں پر پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے پر زور ٹریڈ اینڈ ڈیویلپمنٹ بینک پاکستان کو ڈیرھ سو ملین یورو کا قرض دے گا وزیراعظم نے کہا فنننشل پیکٹ سلامتاثرین کی امداد پر خرش کیا جائے کراچی میں پری میڈیکل انٹر کے نتائج لڑکے پھر بازی لے گئے پہلی پوزیشن آدم جی کالج کے محمد افان نے حاصل کی مجموعی طور پر کامیابی کا تناسب اٹھاون اشاریہ سات سات فیصد رہا ولکم بیک خبر شامل کرتے ہیں پنجاب پولیس کی تنخواہوں شہدہ کی پنشن اور الاؤنسز میں اضافہ وزیراعظم پرویز الہی کا کوئی وعدہ وفا نہ ہو سکا سینٹرل پولیس آفیس سے بھیجی گئی سمریاں سرکاری دفاتر میں گرد تلے دب گئیں وزیراعظم پنجاب چہدری پرویز الہی نے چار اگست کو یوم شہدہ پر پنجاب پولیس کی تنخواہوں میں اضافے سمیت دو الاؤنسز میں اضافے کا اعلان کیا شہدہ کی پنشن میں چار سو فیصد اضافے اور ٹریفک گوارڈنز کو سالانہ سات وردیاں دینے کے وعدے کیے لیکن پونے چار مہ گزر جانے کے باوجود کسی وعدے پر عمل نہ ہو سکا سینٹرل پولیس آفیس سے تمام تر سمریاں بروقت بھیجوائی گئیں لیکن تنخواہوں میں اضافے کی سمری محکمہ خزانہ اور شہدہ کی پنشن میں چار سو فیصد اضافے کی سمری قانونی ترامین کے لئے مختلف سرکاری دفاتر میں رک گئیں عوام نے ال ڈی اے کے ماسٹر پلان دو ہزار پچاس پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ال ڈی اے انتظامیہ کی جانب سے کلی کے چہری میں عوام پھٹ پڑے کہا یہ ماسٹر پلان کچھ خاص پروجیکٹس کے لئے بنایا گیا ہے اس سے عوامی مسائل حل نہیں ہوں گے عباس نقوی کی رپورٹ دیکھئے ال ڈی اے کا ماسٹر پلان دو ہزار پچاس سیاسی بن گیا ال ڈی اے کمپلیکس میں کھلی کے چہری ماسٹر پلان دو ہزار پچاس پر عوامی رائے لی گئی شہریوں نے نئے ماسٹر پلان دو ہزار پچاس کو ناکام قرار دیتے ہوئے اس پر کڑی تنقید کی سوال اٹھائے دو ہزار چار کے براؤن ایریات کو گرین کیسے کر سکتے ہیں انہوں نے پلان بنایا ہے ماسٹر پلان اگری کلچر لینڈ اس کو ڈکریئر کر دی ہے دو ہزار چار میں براؤن ایریاتا اس کو گرین کیسے کر سکتے ہیں یہ پلان ایک پرائیوٹ کنسلٹنٹ سے انہوں نے بنوایا ہے اور اگر اس پلان کو ہم دیکھیں جن سٹیجز سے گزرا ہے وہ سٹیجز پبلک انٹرست کو کیٹری نہیں کرتے ذرائع کے مطابق وزیراعلا پنجاب چودری پرویزلائی اور وائز چیئرمن ال ڈی اے میاں اسلام اقبال مفادات کے لیے سرگرم ہیں اور اپنی پسند کی زمینوں کو براؤن کروا کر بڑے فائدے حاصل کرنا چاہتے ہیں شہریوں کا کہنا ہے ایسے کسی بھی ماسٹر پلان کو تسلیم نہیں کیا جائے گا جس کو غیر قانونی طریقے سے بنایا جائے گا عباس تکویز سما لہور کراچی کے فریر ہال میں چوتھے عدب فسٹیبل کا آغاز ہو گیا علم اور عدب کے متوالے شہر بھر سے عدبی میلے کا رخ کر رہے ہیں تفصیل بتا رہے ہیں ریحان احمد جی ریحان بتائیے جی فریر ہال کراچی میں اس وقت موجود ہوں اور یہاں پہ چوتھا عدب فسٹیبل جو ہے وہ جاری ہے شہریوں کی بڑی تعداد یہاں پہ موجود ہے یہ فسٹیبل اسے چار سال پہلے عاصف فاروقی صاحب اور امینہ سید صاحبہ نے شروع کیا تھا میرے ساتھ اس وقت امینہ سید صاحبہ موجود ہیں کہ کیسا سارا سلسلہ جا رہا ہے اس کو شروع کرنے کا مقصد کیا تھا ہمارا مقصد یہ تھا کہ ایک تو ہم موڈل بنائیں جو لوگ اس سے سیکھیں اور وہ اپنے گاؤں میں اپنے شہر میں وہ ایسی فسٹیبلز کیا کریں اور ساتھ ساتھ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ہماری جو پبلک ہے وہ کتابوں کی طرف اور کلچر کی طرف آئیں اور اپریشیٹ کریں اور انجوئے کریں مجھے لگ رہا ہے کہ ماشاءاللہ اتنی گہمہ گہمی ہے تو بہتری تو آ رہی ہے اور لوگ کتابوں کی طرف مائل ہو رہے ہیں دلچسپی پیدا ہو رہی ہے لوگ کتابوں کی طرف واپس آ رہے ہیں لوگوں میں پڑھنے کا شوق پیدا ہو رہا ہے اور جس مقصد کے لیے فیسٹیول شروع کیا گیا تب سے چار سال پہلے بہت تک بہت حد تک ایسا لگ رہا ہے کہ اسے حاصل کر لیا گیا ہے جی نیوز بلٹن سے فیلحال اتنا ہی ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے سما